اتحادی جماعتوں کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے نو اگست کی تاریخ دے دی کوشش ہے سب کے لیے قابل قبول نے گراند سیٹ اپ آئے سابق حکومت نے خارجہ محاذ پر ناقابل بیان تباہی پھیلائی چین کو ہم نے کس طرح راضی کیا یہ خدا ہی جانتا ہے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا اب معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سرجگل آپریشن کرنا ہوگا جو اگلا سیٹ اپ آئے گا اس کے لیے بے پناہ چیلنجز ہیں وزیراعظم کا سیاسی قائدین اور عراقین اسمبلی کے اعزاز میں اشائیہ سے خطاب سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی شریک نہ ہوئے یار دوستانہ دیتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا 38 سالہ سیاسی زندگی میں سپا سالاروں سے ملاقاتیں رہیں ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ملک ترقی کرے سیاستدان اور ادارے مل کر ملک کو عظیم بنائیں بارہ کوہ منصوبہ نواز شریف کا ویعن تھا ان کی حکومت کو بدترین سازش کے سریح ہٹایا گیا آرمی چیف کا بھی اس منصوبے میں بہت رول ہے ہمارا ہمسایہ ہم سے بہت آگے چلا گیا گھبرانے اور رونے دھونے کی کوئی بات نہیں وزیراعظم کا بارہ کو بائی پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب سرینہ چوک انڈرپاس کی تعمیر میں تاخیر پر اظہار برہمی شہباز شریف نے میڈیا پرسنز اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ موہدی کی تقریب سے بھی خطاب کیا توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کوٹ کی کاروائی کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں سمات سیشن عدالت کی کاروائی سے متعلق چیرمن پی ٹی آئی کی آٹھ درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس آج فیصلہ سنائیں گے درخواستوں میں کیس کی دوسری عدالت منتقلی ٹرائل کوٹ میں حق دفاع کی بھالی اور سمات کے دوران حکم انتران کی استعداد شامل ٹرائل کوٹ نے گواہ پیش کرنے سے متعلق ہماری درخواست کو مسترد کیا سیشن عدالت کے جج کی طرف سے تاثب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ کیس اب الیکشن کا نہیں آئین کا کیس بن چکا خواجہ حارس کے دلائل سیاسی کیسز میں ایک بحث صبح ایک شام کو ہوتی ہے شام کی بحث سے رائے آمہ ہموار ہوتی ہے چیف جسٹس کا خواجہ حارس سے مقالمہ میرا ماننا ہے زیر سماد کیس کے میرٹ پر بات نہیں ہونی چاہیے جج کا یہ کام نہیں کہ وہ سوچے عوام کیا سوچیں گے خواجہ حارس کا جواب ناب نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کینل میں چیئرمن پی ٹی آئی کو آج طلب کر لیا القادر ٹرس سے مطالق دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت اسلامباد پولس کے جانب سے بھی سابق وسیر آسن کی طلبی پانچ مقدمات میں تفتیش کے لیے بلایا گیا سب اہر تین بجے آئی سی ٹی کامپلیکس پیش ہونے کی ہدایت سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سمات آئین اور عوام کا دفاع کریں گے نہیں چاہتے فوج اپنے شہریوں پر بندو کے تانے فوج کا کام اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس آئین اور قانون کو پسے پوش ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی نو مئی کو جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے فوج پر حملہ ہو تو ان کے پاس ہتھیار ہیں وہ گولی چلانا ہی جانتے ہیں وہ نو مئی کو گولی چلا سکتے تھے اٹرنی جنرل کے دلائل گولی چلائی کیوں نہیں یہ بتائیں جسٹس مظاہر علی نقوی کے ریمارکس نہیں چاہتے وہی صورتحال پیدا ہو کہ اگلی مرتبہ بھی گولی چلائیں اس لیے ٹرائل کر رہے ہیں اور یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں اٹرنی جنرل کا جواب سمات غیر موینا مدت کے لیے ملتوی دو ہفتوں تک بینچ دستیاب نہیں چیف جسٹس امر اطابندیال الیکشن کمیشن نے فواد چوہدری کی معافی مسترد کر دی سابق وزیر نے مشروط معافی مانگی اس میں کوئی افسوس کا اظہار نہیں معافی غیر مشروط ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کے خرافتہ ہی نامیز الزامات لگائے گئے معاملہ حساس نوعیت کا ہے مشروط معافی سے تلافی نہیں ہو سکتی سابق وزیر شو کاؤز نوٹس کا جواب پندرہ اگست تک جمع کر آئیں چیف الیکشن کمیشنر سرکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا سیند اساملی میں اپوزیشن لیڈر حلیم آدل شیف کے خلاف ووٹ دینے کا معاملہ پی ٹی آئی کے نو ارکان صوبائی اساملی کی بنیادی پارٹی رکنیت موت تل کر دی گئی شو کاؤز نوٹس کا تفصیلی بکش جواب نہ دینے پر بنیادی رکنیت موت تل کی گئی رابیہ زفر، بلال غفار، عمر اماری ڈاکٹر سنجے، علی عزیز جی جی شامل ڈاکٹر عمران شاہ، دیوان سچ آنند کریم بکش گوبول کی رکنیت بھی موت تل مارکزی سیکیریٹری جرنول عمر ایوب نوٹسز جاری کر دی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان پانچ سالہ سٹریٹیجک تجارت کا معاہدہ تیہ ایران کے ساتھ برادرانہ اور تاریخی تعلقات ہیں معاہدے سے باہمی تجارت پانچ ارب ڈالر تک بڑھے گی اسلام و فوبیہ کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ایرانی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس پاکستان کا خطے میں اہم مقام ہے ایران چین اور پاکستان کے درمیان مشترکہ سرمایہ کاری کا منصوبہ ہونا چاہیے گیس پائپ لائن پراجیکٹ دور ممالک کے مفاد میں ہے حسین امیر عبداللہ حیان کی میڈیا ٹاک ایرانی وزیر خارجہ کی باجور دھماکے کی مضمحت پاکستان سے تجارت کو مزید فروغ دینے کے عظم کا اظہار قومی اسمبلی سے نیشنل لوجستکس کارپوریشن کے قیام کا بل منظور ایوان نے نیشنل اینٹی منی لانڈرینگ انکاؤنٹر فاننسنگ آف ٹیرریزم آثورٹی کے قیام کا بل بھی منظور کر لیا صحافی اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا ترمیمی بل بھی منظور گانن کانٹری کلاب بل دوہزار تیس کی بھی منظوری ہو گئی جس دن اسمبلی تحلیل ہوتی ہے چوتھے سے آٹھے دن کے درمیان نگران وزیرعالہ حلف اٹھا لیں گے اب تک ہم نے کوئی نام منتخب نہیں کیا پیپلز پارٹی میں مشاورت چل رہی ہے آپوزیشن پارٹی دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے حکومت اور آپوزیشن کے دیئے گئے ناموں میں سے ہی فیصلہ ہوگا وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب نئی مردم شماری کے لیے مشترکہ مفادات کاؤنسل کے اجلاس کے لیے تیار یا مکمل وزراء اعلی ورچولی شرکت کریں گے شماریات بیورو حکام ریفنگ دیں گے کاؤنسل میں نئی مردم شماری کی منظوری دی جائے گی نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد آئندہ انتخابات نئی حلکہ بندیوں پر ہوں گے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے اٹھارہ پیسے کمی دو سو سو تاسی روپے بیس پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بانوے روپے پر برقرار سٹاک مارکٹ میں ایک سو تریپن پوائنٹس کمی ہنڈرڈ انڈیکس اٹھالیس ہزار چھ سو گیارہ پوائنٹس پر بند جولائے میں لاپتہ افراد کی تعداد میں ایک سو ستاون کا اضافہ مجبوری تعداد نوہ سار سات سو چھتی سے بڑھ کر نوہ سار آٹھ سو تیرانوے ہو گئی اکتیس جولائے تک لاپتہ افراد کے مجبوری طور پر سات ازار چیسو سولہ مقدمات نمتائے گئے لاپتہ افراد کمیشن نے اپنی پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی تحریک انصاف کے راہنما شہری آر آفریدی کی نظر بندی کل ادم کرا لاہور ہائکوٹ راول پنڈی بینچ نے حفاظتی زمانت منظور کی اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد پنجاب پولس نے دوبارہ گرفتار کر لیا